السلام علیکم ویلکم ٹو اکیڈامک انفو آج کا ہمارا مضبون ہے لامہ اقبال پہ اور اگر اس کے علاوہ آپ کو انگلیش ایسس ٹائیئے تو ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے تو چلیں لیٹس گیٹ سٹارٹر ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو لاہور سے تاخاک بخارہ و سمرکند لامہ اقبال اپنے زمانے کی عالی ترین شخصیتوں میں سے تھے آپ عظیم شاعر تھے لامہ اقبال کو شاعر مشترک کہا جاتا ہے لامہ اقبال سیالکوٹ کے تاریخی شہر میں 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے آپ کے آباؤ اجداد کا وطن کشمیر تھا آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا جو کہ ایک دیندار اور صوفی انسان تھے والدہ بھی نہایت دیندار خاتون تھی اس طرح آپ کی زندگی پر والدین کی تربیت کا گہرہ اثر پڑا عام مسلمان بچوں کی طرح اقبال نے بھی سب سے پہلے ایک دینی مدرسے میں عربی کی تاریم حاصل کی پانچ سال کی عمر میں مشن ہائی سکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا یہاں آپ نے پرائمری اور میٹرک میں وظائف حاصل کیے میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ نے مرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا آپ کے استاد سید میر حسن جو کہ ایک بلند عدیب اور عالم تھے آپ کے ذہنی قابلیت کی نشون اما میں بہت مدد کی آپ نے ان کی مدد سے عربی فارسی اور اسلامیات کا ذوق پیدا ہوا علامہ اقبال اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے حکومت کی طرف سے مولوی میر حسن کو شمس علماء کا کتاب علامہ اقبال کے مشورے ہی پر ملا جب حکومت کی طرف سے سوال ہوا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب لکھی تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں خود ان کی زندہ کتاب ہوں سیالکوٹ سے ایفے کرنے کے بعد علامہ اقبال عالی تعلیم کے لئے لاہور چلے آئے یہاں گورنمنٹ کالج لاہور سے ام اے کیا اور پنجاب میں اول رہے یہاں آپ کو پروفیسر آرن جیسے لائک استاد سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملا پروفیسر موصوف کا کال ہے اقبال جیسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق تر بنا دیتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کچھ عرصہ اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے لیکن پرنسپل سے اختلاف کے بائیس ملازمت چھوڑ دی اس میں بھی قدرت کی مسئلہت تھی اگر آپ یہ ملازمت نہ چھوڑتے تو پھر علامہ اقبال نہ بن پاتے اور اس دوران آپ شیر و شائری بھی کرتے رہے لیکن ابھی اس کا دائرہ محدود تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کسرت مطالعے سے آپ کے دل میں علمی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا اس جذبے کے تحت آپ نائنٹین سیرو فائیو میں یورپ روانہ ہوئے یہاں آپ نے تین سال قیام کیا انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی سے پی ایچڈی کی ڈگری حاصل کی پی ایچڈی کی ڈگری کی وجہ سے آپ ڈاکٹر کہلانے لگے یورپ کا یہ سفر آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوا ایک تو آپ کو مغربی تحزیب و ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور دوسرا اسلام پر آپ کا عقیدہ اور بھی پختہ ہو گیا آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ مغربی تحزیب کی بنیاد غلط اصولوں پر رکھی گئی ہے اور یہ انسانیت کے لئے تباہ کن ہے انہیں سمجھ آ گئی کہ انسانیت کی اجاد اسلام میں ہی مزمر ہے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری نائنٹین زیرو ایٹ میں آپ وطن واپس آ گئے اور لہور میں قیام کیا آپ کچھ عرصہ وقالت کرتے رہے لیکن اسے مستقل پیشہ نہ بنایا انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں بھی آپ کی نظمیں بڑے شوک سے سنی جاتی تھی آپ کی شائری میں ایک عظیم قوت پیدا ہو چکی تھی اور رفتہ رفتہ اسلام کی سچی محبت اور تعلیمات کا اثر آپ کی شائری میں ظاہر ہونے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنک 30 میں آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے علاباد میں آپ نے جو خدبہ دیا اس میں پہلی مرتبہ اسلامیان ہند کے لیے ایک آزاد مملکت کا نظریہ پیش کیا یہ گویا پاکستان کے قیام کا پہلا مطالبہ تھا اس لیے آپ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے آپ نے مسلمان قوم کو اپنی شائری کے ذریعے ذہنی طور پر حصولِ آزادی اور قیام پاکستان کے لیے تیار کیا آپ نے 1930 میں خدبہ علاباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں آپ نے فرمایا مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالاخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ترمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلا اور بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں علامہ اقبال نے نہ صرف پاکستان کا تصور پیش کیا بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کو نہائیت مفید مشورے بھی دیئے آپ یہ بات خوب سمجھتے تھے کہ ان نازک حالات میں قائد اعظم ہی مسلمانوں کی درست رہنمائی کر سکتے ہیں قائد اعظم علامہ اقبال کی بہت قدر کرتے تھے چنانچہ انہوں نے تحریک پاکستان کے دوران فرمایا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے لئے الگ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک طرف مجھے اس ملک کی صدارت پیش کی جائے اور دوسری طرف علامہ اقبال کی تصانیف تو میں علامہ اقبال کی تصانیف کو منتخب کر لوں گا علامہ اقبال عام قسم کے شاعر نہیں تھے انہوں نے شاعری کو اپنا عظیم مقصد اور پیغام کا ذریعہ بنایا ان کی شاعری عالم گیر اور آفاقی تھی اس شاعری نے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ان میں بے پناہ جوش و ولولہ پیدا کر دیا انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا مسلم اقدار کی اہمیت کا بتایا اور کیا خوب فرمایا چینوں عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا ان میں آزادی و حریت کا جذبہ پیدا کر دیا انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کریں غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالیں اور یقینیں محکم عملے پہم اور اتحاد سے کام لے کر عظمت حاصل کریں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ علامہ اقبال نے مغربی تہذیب کو بے نکاب کیا مسلمانوں کے ملی تشخص کو جاگر کیا اور انہیں عمل جدو جہد اور تحفظ خودی کا درست دیا الغرز اقبال جیسا شائر صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے سب سے بڑے ملی شائر ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیق بھی لڑتا ہے سپاہی علامہ اقبال نے مسلمانوں کو نا امیدی سے نکال کر امید کی شما بکشی اور اتحاد و اتفاق سے کام لینے کا درست دیا ساتھ پاتھ رنگ و نسل چھوٹ چھاتھ کو چھوڑ کر بس مسلمان بننے کا درست دیا اور اس کا اظہار اپنے شیر میں یوں کیا ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش کر ایک اور شیر میں فرمایا بھتانے رنگ و بھو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی علامہ اقبال نے اس بات کا واضح درست دیا کہ ہمیں اخوت و بھائی چارے اور مساوات سے کام لینا چاہیے اور یہ باور کروایا کہ اگر ہم جذبے سے کام لیں تو یقینا ہم کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں یعنی الگ ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے غلامی سے نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہوزو کے یقین پیدا تو کر جاتی ہیں زنجیریں آپ کا کلام اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے بانگے درہ بالے جبریل اور زرفے کلیم اردو کے مجموعے ہیں ارمغان حجاز کا کچھ حصہ اردو میں ہے اور کچھ فارسی میں پیام مشرق زبورِ اجم جاوید نامہ وغیرہ فارسی میں ہیں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا علامہ اقبال نے ٹوئنٹی ون اپریل نائنٹین تھرٹی ایٹ کو وفات پائی آپ کا مزار بادشاہی مسجد کے صدر دروازے کے باہر ہے جہاں لاکھوں لوگ نظرانِ عقیدت پیش کرنے آتے ہیں آسماء تیری لہت پر شبنم افشانی کرے سبزہِ نورستہ اس گھر کی نہکے بانی کرے شبنم افشانی کرنے آتے ہیں